بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ساتھ سے ہمیں آج اپنا سبق شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجداً ذراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ذراراً اس لیے کہ وہ نقصان پہنچائیں یعنی اسلام کو اللہ کے پیغام کو و تفریقاً بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کریں سوری بکفراً اور اس لیے بنائی کہ وہ کفر کو سپورٹ کریں تقویت دیں و تفریقاً بین المؤمنین اور اس لیے کہ اہل ایمان میں تفریق پھوٹ پیدا کریں و ارسادل لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل اور اس لیے بھی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی اس سے پہلے ان کو ایک اڈا فرام کریں ایک ان کو سپیس پروائیڈ کریں سورہ توبہ کے بارے میں میں یہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا کہ یہ سورہ اصل میں قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں از اول تا آخر اللہ کا وہ عذاب بیان کیا گیا ہے کہ جو قیامت سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں آخری مرتبہ برپا کیا اللہ کا عذاب اصل میں اس کو کہتے ہیں اس واقعے کو کہ جو واقعہ ہوتا ہے اللہ کے کسی رسول کے کسی قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد یعنی بات کو پیغام کو آخری حد تک واضح کر دینے کے بعد جب قوم انکار کر دیتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی مہرمانی سے جو ان کو محلت ملتی ہے جو جب ختم ہوتی ہے یعنی وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ جب محلت کے خاتمے کا اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے تو قرآن مجید نے بہت سے رسولوں کی قوموں کے عذاب کے واقعات بیان کیے کیوں بیان کیے اس لیے بیان کیے خاص طور پر کہ اس قوم پر جس کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا اللہ کا عذاب آنے والا تھا چنانچہ وہ عذاب کیسے آیا اس کا ڈسکرپشن ہے سورہ توبہ سورہ توبہ میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کا یہ عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جب آیا تو یہ اصل میں تین طرح کے لوگ تھے کہ جو اس عذاب کے مستحق بنے یعنی آپ یوں سمجھئے کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں جان بوچ کر انکار کرنے والے وہ تین گروہ تھے مشرق اہل کتاب اور منافق مشرقین پر عذاب بیان ہوا ہے پہلی انتیس صورتوں میں سورہ توبہ کی بائی دوئے اسی وجہ سے سورہ توبہ وہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ رحمان الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے کیونکہ رحمان الرحیم کا جو بیان تسمیہ میں ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے مزاج سے ذرا مطابقت نہیں رکھتا تھا تو اس کو رموف کر دیا گیا تو پہلی انتیس آیات میں مشرقین اٹھائیس آیات میں مشرقین کے اوپر عذاب کا بیان ہے انتیس سے کوئی چونتیس تک چار پانچ آیات میں اہل کتاب پر عذاب کا بیان ہے اور پھر اس کے بعد پوری سورہ منافقین کے لیے منافقین کیونکہ ذرا ایک پیچیدہ مخلوق تھے یعنی مسلمان بننے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اسلام کے لبادے میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تھی اس وجہ سے اور وہ تھے بھی مختلف قسم کے اور ایک اور پیچیدگی یہ تھی کہ ان میں اور کمزور مسلمانوں میں کمزور اہل ایمان میں بظاہر تھوڑا ہی فرق تھا تو ان کو ایک عرصے مختلف آزمائشوں سے گزار کے تو ایکسپوز کیا گیا ہوں نے اور اس سورہ مبارکہ میں وہ تمام معاملات زیرے پہنس آئے ہیں چنانچہ ہم اس سے پہلے یہ دیکھ آئے ہیں ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی اس میں ان کمزور مسلمانوں کو کہ جو تھے تو صاحب ایمان مطلب وہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تھے لیکن دیکھئے یہ بھی ایک بڑی ریلیٹیو سی چیز ہے آپ مانتے ہیں اور پھر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوتا ہے کہ مانتے مانتے آدمی کا ماننا کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے اصل میں کفر تو ہے یہی نا یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد اس سمجھ میں آتے آتے نہیں سمجھ میں آئی آپ کہیں گے کہ اس میں بندگا کیا خصور ہے کوئی خصور نہیں ہے اگر اس کا نا سمجھنا محض اس لیے ہے کہ اس کو واقعی بات انٹیلیکچولی سمجھ میں نہیں آئی لیکن اگر اس کے بات گرفت سے باہر نکل گئی اس کے برے کردار کی وجہ سے اس کی کمیٹمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر دنیا کے بارے میں بے انتہا رغبت کی وجہ سے رجحان کی وجہ سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان گیا سو ایسے لوگ تھے جن کے اندر ایمان تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ لگے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ وہ چمٹے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہم نے پیشے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کمزور لوگ ہیں اچھے عمل بھی کرتے ہیں برے عمل بھی کرتے ہیں آپ ان کے مال میں سے صدقہ نکال کے ان کا تذکیہ کریں ان کو پاک کریں اور ان کے لئے دعا کریں امید ہے کہ آپ کی دعا ان کے لئے موثر ہوگی یعنی اب انہیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے جس میں وہ ملوث رہے اور اپنے آپ کو ایمان کی روشنی ملانا ہے یہ بیان کرنے کے بعد اب وہ جو کٹر منافق گروہ تھا اس کا بیان آ گیا کہ کمزور کمزور تھے لیکن بہرحال وہ اہل ایمان تھے ادھر ایک بالکل اور دوسرا گروہ ہے فرمایا واللذین اتخذو اور جنہوں نے بنائی مسجدن ایک مسجد یہ اس مسجد کو مسجد درار ہی کہتے ہیں مسجد درار اسی لفظ سے یعنی انہوں نے بنائی کیوں ذرارا نقصان پہنچانے کے لیے کس کو اسلام کو مسلمانوں کو وکفرا اور اس لیے بنائی کہ کفر کو مضبوط کریں انکار کو سپورٹ حاصل ہو تقویت ملے وَتَّفْرِيقَمْ بَيْنَ الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان میں تفریق جدائی پھوٹ ڈالنے کے لیے وَعِرْسَادًا اور ایک موقع فراہم کرنے کے لیے سپیس اڈہ فراہم کرنے کے لیے لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی من قبل اس سے پہلے وَلَا يَحْلِفُنَّا اِنْ اَرَدْنَا اِنْ اِلَّا الْحُسْنَا اور وہ بڑھ چڑھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا کسی چیز کا مگر بھلائی کا یعنی وہ جب ان کو اپروچ کیا جائے کہ یہ آپ نے مسجد کیوں منائی ہے تو وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے سوائے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں تھا وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّهُمْ لَكَازِمُونَ اللہ قواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل چھوٹ ہیں یعنی یہی اصل میں وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے بچنے کا موقع مل جائے گا لَا تَقُمْ فِي عَبَدًا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں اس مسجد میں لَمَسْجِدُنْ اُسْسَعَلَا تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے ہی دن سے اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِي زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں کھڑے ہوں یعنی اس میں نماز پڑھیں فِي هِي رِجَالُنْ یعنی یہ مسجد کون سی ہے یہ مسجد قبا ہے یعنی معالم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تو مسجد نبی تھی جو اس بستی شہر کے اندر تھی اور اس کے باہر آؤٹسکرٹس میں جب آبادی بڑھ گئی تو پھر لوگوں کو اس مسجد میں جانے میں جو زہمت ہوتی تھی اس سے بچانے کے لیے جماعت کی نماز کی برکت ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک اور مسجد بنا دی گئی جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ جس کی یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے ہی دن سے زیادہ حق دار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں یعنی نماز پڑھیں فی ہی رجال اس میں ایسے لوگ بھی ایسے لوگ ہیں یحبون اینیت تہہرو اینیت تہہرو کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزہ رہیں واللہ یحب المتہرین اور اللہ پسند کرتا ہے انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں ظاہر ہے کہ جو مسجد زرار والے تھے لوگ ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں آکے نماز پڑھنے کا قائل کرنے ایک مرتبہ آپ نے ماں نماز پڑھ لی تو پھر ان کے لیے ایک سند بن جائے گی کہ اب تو یہ مسجد ایک پکی مسجد ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مسجد اس مسجد کے مقابنے میں بالکل مختلف ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ جو نئی مسجد بنائی اس کے لیے پلی یہی لی کہ بھئی اگر وہ بن سکتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں بن سکتی یا تو یہ ہوتا نا کہ صرف مسجد نبی ہے اور بس لیکن جب آپ ایک کی اجازت دے رہے ہیں تو ہم ایک اور بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجد تو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی تھی اس میں جو لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ پاک صاف رہے ہیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی یہی پاکیزگی کہ جو اصل میں دین کا اصل نسب لین ہے اصل مقصود ہے تو وہ لوگ اس کو پورا کرتے ہیں ان کے اخلاق پاک ہیں ان کا کردار صاف ہے ان کے ظاہر میں بھی ان کا بدن وضو غسل وغیرہ سے پاک صاف ہے تو اللہ تو پسندی ایسے لوگوں کو کرتا ہے اللہ نے تو اپنا دین اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کا تذکیہ ہو جائے ابھی ہم نے دیکھا کہ فیرون کو بھی دعوت دی گئی کہ بھئی تم پاک ہونا چاہتے ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کی جنت میں آخرت میں داخل ہونا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے لیے کولیفائے ہونے کا ایک حق ادا کرو اور وہ حق ایسے ادا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو اپنے پاکیزگی ظاہر کو پاک صاف رکھنے کی طرف مائل کرتی ہے سو ان کی تعریف کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں تو بھلا وہ جو جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی اور اس کی خوشنودی پر رکھی خیر وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک کھوکلی زمین پر رکھی ایک ایسی بودی زمین کے اوپر رکھی کہ شفا جروفن جو بالکل کھائی کے کنارے پر ہے گڑھے کے کنارے پر ہے ہے بھی کھوکلی اور جو بس گرنے والی ہے فن فن ہار بھی فی نار جہنم وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری یعنی ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ جو مسجد ہے مسجد درار یہ اس کی کوئی بیسز ہی نہیں یہ جس زمین پر کھڑی ہے وہ زمین نرم ہے وہ زمین بودی ہے موروور وہ جہاں کھڑی ہے وہ بلکل ایک بڑے گیرے کھڑ کا کنارہ ہے تو یہ کھڑ اب وہ جہنم کا کھڑ ہے وہاں گرنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی حرکت اس طرح کی سازش اس طرح کی کوئی انویسمنٹ آدمی کرتا ہے جس میں اس کا مقصد ہی برا ہوتا ہے مقصد ہی منفی ہوتا ہے وہ کسی قسم کی کامیابی سے دوچار ہونے کا کوئی امکان نہیں رکھتا تو فرما کہ اس کو تو اب جہنم ہی میں گرنا ہے واللہ لا یحد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا کون سا راستہ ہدایت کا راستہ آخرت میں کامیابی کا راستہ ظاہر ہے کہ ہدایت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو بالاخر جنت میں لے جانے والا ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں کس پر اپنے آپ پر یعنی ظلم کے بارے میں قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ظلم اگرچہ کہ ظاہر میں انسان دوسروں پر کرتا ہے لیکن دوسروں کے ذات کوئی زیادتی نہیں ہوتی آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنی آخرت برباد کرتا ہے اپنی فطرت کو وہ مجروح کر دیتا ہے منفی طور پر متاثر کرتا ہے فرمایا لا يزال بنیانهم اللذی بناؤ ریبطن فی قلوبہ وہ امارت کے جو بنائی ہی گئی شکوک و شبہات کے بلبوتے پر یہ نہیں ایسا ہوگا کہ وہ کچھ اور کرے مگر یہ کہ وہ دل ٹکڑے ٹکڑے کر دے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یعنی یہ جو امارت ہے جو انہوں نے بنائی ہے یہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتی رہے گی اس کی بنیاد بنی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یعنی ان کے ہاں ایمان آ جائے اللہ کے پیغام کے بارے میں اتمنان پیدا ہو جائے اس کی بس اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یعنی ایک ناممکن ہے ایسے اب کہتے ہیں نا کہ یہ یہ میز اب یہ صاف ہی نہیں ہو سکتی سوائے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں صفائی آ سکے سو ان کے دلوں کے اندر ایمان یقین پیدا ہو یہ ناممکن ہو گیا یعنی ان کا بے یقینی کا جو اب معاملہ ہے وہ اتنا ڈیپ ہے اتنا زیادہ گہرا ہو گیا ہے کہ اب وہ ختم نہیں ہو سکتا واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے ان کی حرکتیں اور اللہ نے جو اپنا قانون بنایا ہے ہدایت کا وہ حکمت برمبنی ہے سو اس میں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ جاننے کہ یہ فیصلہ اس نے کیا ہے جو حکیم ہے اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں جس کے بعد اب مزید ان کے لیے ماننے اور ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی فرد یا افراد آ رہے ہیں تو ان کو نکال لیں اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ امیجن کریں کہ یہ اس کٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں یہ جو کٹیگری ہے اصل میں دو چیزیں ایک انسان کا غلط رویہ اور دوسری جانب اس کے سامنے پریزنٹیشن کا کمال جب یہ دونوں چیزیں اپنے اروج پہ ہوتی ہیں تو گمراہی دل کے زنگالود ہونے سخت ہونے کا پروسس ایکسلریٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور ادھر سے پریزنٹیشن بھی فضول ہو رہی ہے بیکار ہو رہی اس لیے کہ بہرحل ایک ایک سکیوز تو ہے یار یہ بات تو سمجھ میں نہیں آسکتی سو اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کسی کے بارے میں کسی کنکلوجن تک پہنچنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہاں اللہ تعالی جن لوگ کے بارے میں بات بتا رہے ہیں وہ وہ لوگ تھے کہ جو آخری حد تک منافقت اور دین دشمنی پر اتر آئے تھے اور دین سے بھی مراد ہے اللہ کا وہ سچا پیغام جو پہترین طریقے سے پیش ہو گیا بھئی آپ کے پاس اللہ یہ کتاب ہے اور آپ نے اس کتاب کو ایسے پریزنٹ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس کا ماننا ہی ممکن نہیں ہے تو اب وہ کتاب تو برحق ہے مگر آپ نے حق پیش نہیں کیا حق پیش کرنے کا حق ادا نہیں کیا سو ہمبل طریقے سے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ان کی بدتمیزیوں کو اگنور کرتے ہوئے جب موقع ملتا ہے ہمیں بات پیش کرنی ہے وہ لوگ یہ ڈیزرب کرتے تھے وہ آخری حد تک گمراہی منافقت کفر اسلام دشمنی میں آگے بڑھ چکے تھے یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو جو چیمپینز تھے تروں بہترین لوگ جن کا پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ آگے بڑھے السابقون الابلون سچائی کو ماننے میں یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے اس دنیا میں آخری عذاب کے برپا ہونے کا ذریعہ بنے یہ لوگ خدا کے ٹولز بن گئے ویپنز بن گئے اس کی تلوانے بن گئے سیفم من سیوف اللہ خالد ملوزید رضی اللہ نے کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تو اللہ نے اپنی تلواروں کا ذکر کیا فرمایا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم وانوالہم بیان لہم الجنہ اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے کیا ان کی جانے اور ان کا مال بیان لہم الجنہ اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے یعنی یہ معایدہ ہو گیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بیعت بیعو شرع ہو گئی ہے کہ تم کو جنت ملے گی اور اس کی قیمت کیا ہے تمہاری جان تمہارا مال یعنی یہ کفار کو کیفر کردار تک پہنچانا عذاب سے دوچار کرنا یہ میرا پروجیکٹ میں نے اس کو اپنے ٹلائمکس تک پہنچانا ہے کیا تم میرا یہ کام کروگے ہم حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ done تو یہ اصل میں وہ ڈیل ہے جو سائن ہو گیا اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانے ان کے مال جنت کے بدلے یہ تو ہے اصل میں وہ ڈیل جو سائن ہو گئی اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ہوگا کیا ہوتا نا جو آپ کانٹرائٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے جناب جو میں آپ کو دوں گا اور یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو فرمائے یہ وہ لوگ ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ قتل کرتے ہیں و یقتلون اور قتل ہوتے ہیں یعنی انہیں معلوم ہے کہ آپ وہ جس اللہ کے حکم کی نتیجے میں جس میدان میں اترے ہیں یہ میدان وہ ہے جس میں ان کی جانبی خطرے میں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جانبوچ کر انکار کیا اور وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے ان کو قتل کرنا ہے ان کو سزا دے کر ان کے کیفر کردار تک پہنچانا بشارت ہے وعدن علیہ حقا وہ اس پر ایک سچا وعدہ ہے یعنی خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ میں اس کے نتیجے میں جنت دوں گا فِت تورات وَالْإنجیل وَالْقُرَان یہ وعدہ پہلے سے ذکر ہے مذکور ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی بار بار ان کا ذکر آتا ہے وہ بائبل میں جو بادشاہی ہے وہ بادشاہی کا ذکر آتا ہے خدا کی بادشاہی وہ اصل میں یہی ہے جو ہم اس کو بعض اوقات انہوں نے چونکہ وہ آخرت کے معاملے میں ان کی کلیرٹی کچھ کم ہو گئی تو انہوں نے اس کو پھر اسی دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آسمانی بادشاہی جس کا ذکر آپ کو بائبل میں ملتا ہے وہ یہی جنت ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خلافت اور بادشاہت سے نوازا مگر وہ تو یوں سمجھئے کہ ایک تمہید تھی ایک ابتدا تھی اس چیز کی کہ ان کو وہ بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو فرما کہ یہ لکھا ہوا ہے وعدہ پلہ کا پختہ پکہ سچا تورات میں انجیل میں اور قرآن میں ومن اوفا بیہدی من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا پورا کرنے والا ہو سکتا ہے تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس بے اشرا پر ٹریڈ پر جو تم نے اللہ سے کیا جو تم نے معاہدہ جو تم نے سودہ اللہ سے کیا ریجوئس خوشیاں مناؤ فرما ہے کہ وَزَّالِكَ هُوَ الفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی کیا شاندار بیان ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو اس کے لیے اس کے میدان میں اس کے جہاد کے میدان میں اترتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ اب ختم ہو گیا سوائے اس کے کہ یقیناً آج بھی مسلمانوں کے سلطنت ہو اور دو امکانات ہیں دشمن حملہ آور ہو تو ظاہر ہے کہ اپنا دفاع ضرور کرنا ہے یا اگر کہیں باہر یا اندر لوگ مذہب کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات دیانداری سے سمجھ میں آئی ہے اور میں نے اس کو ماننا ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور میں نے اس کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی روکیں اور اس کے دین اس سے چھینیں اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن ریلیجس پرسیکیوشن جس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے فتنہ یہ اگر ہوگا اس کے لیے اب بھی جہاد کیا جائے گا ورنہ وہ جہاد کہ جس کا ذکر یہاں ہے جس اس پس منظر میں جس میں کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا ان کو اسی دنیا میں سزا دینے کے لیے وہی سزا جو اس نے نو علیہ السلام کی قوم کو مثال کے طور پر پانی سے سیلاب سے دی اس سزا کو اللہ نے یہاں بیان کیا اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ اس معاہدے کی شکل میں کہ وہ یہ کام کریں گے اور اللہ ان کو جنت دے گا یہ اب نہیں ہوگا ہمارے یہ آیت جو ہے وہ لوگ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں کہ جن کو پھر وہ اُبھارتے ہیں کہ وہ نکلیں اور اب لڑیں سو یہ آپ کے ہاں جو ایک عرصے تک طوفان بدتمیزی برپا رہا اس میں لوگوں کو مارتے تھے ہمارے ملک میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو مرتے بے دیکھا ہے وہ یہی آیتیں پڑھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اپنے فالورز کو کہ یہ سارا کفر پھیلا ہوا ہے خدا کا قانون توڑا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے الجہاد الجہاد تو اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کو پڑھ کر سناتے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو کلیر نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اس آیت کے مقابلے میں میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ جو مرضی تقریریں کریں امن ہونا چاہیے ملک کو تبعہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ دین کو بدنام نہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا یہ اصل میں وہ موقع تھا اس موقع کے لیے اس موقع کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ ایک پیغمبر کو لانا ہوگا دوبارہ اس کتاب کو لانا ہوگا کہ جو لوگوں کو ایسے سمجھ میں آئے کہ وہ ان کی اپنی زبان میں ہو ان کی اپنے پس منظر میں ہو نہ کوئی اب پیغمبر آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی یہ کتاب ہے محفوظ ہے لیکن اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے اپنے کپیسٹی کے لحاظ سے اور کوئی پیغمبر نہیں سمجھاتا علماء ہوتے ہیں جو ترجمہ بھی کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ کس کلیریٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کس اتمام حجت کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی اتمام حجت نہیں ہو سکتا وہی مسلمان ہیں جو سجدے بھی کرتے ہیں وہی مسلمان ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں تو آپ کس کو قائل کریں گے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے دین کو ایک ہمبل طریقے سے سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو دعوت دیں اور لوگوں سے کہیں کہ سمجھنا ماننا اور عمل کرنا جو آپ کو کنمنس کرتی ہے بات یہ آپ کا رائٹ ہے ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں مگر ہم اس رائٹ کو مانتے ہیں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کہ آپ کو یہ حق ملے کہ آپ اپنے مرضی کے دین کو مانیں اور مرضی کے دین کو اختیار کریں we are here only to tell you کہ یہ ہمارے پاس ایک سچا پیغام آیا ہے آپ سننے کے لئے تیار ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پیغام محفوظ ہے یہ قیامت تک کے لئے ہے یہ آپ کیوں سمجھئے کہ آیت نمبر 111 میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اہلِ ایمان اس زمانے میں جو موجود تھے ان کے اعصاف ہیں when they are in the battlefield لڑتے ہیں مارتے ہیں مرتے ہیں اللہ کی خاطر لیکن war تو بڑی rare چیز ہے اصل تو جو دنیا میں رہنے کا موقع ہے وہ peace کا ہے یعنی جنگ تو اصل میں ایک وقتی ایک وہ ہے aberration distraction ورنہ زندگی کا اصل flow وہ تو یہ ہے کہ آدمی امن کی زندگی گزارے عام معمول کی زندگی اس زندگی میں وہی لوگ جن کا نقشہ بھی کھیچا گیا پچھلی آیت میں جن سے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا وہ جب معمول کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس آیت میں وہ بیان ہوا ہے اتائبون تو اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے یعنی وہ اپنی زندگی میں جو ان سے کوتاہیاں ہو چکیں اس کو اس کے بعد ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والے اور یہاں اللہ تعالی نے جو ان کی صفت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے بار بار توبہ کرنے والے یعنی وہ خلوص نیت سے توبہ کرتے ہیں کمزور ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں پھر خلوص سے توبہ کرتے ہیں پھر کہیں غلطی ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے وقت آدمی کے اندر ندامت ہونی چاہیے اپنی غلطی پر شرمندگی ہونی چاہیے اور اپنی اصلاح کا ایک عظم ہونا چاہیے وہ ہو گیا آپ کو اللہ کی طرف سے معافی حاصل ہو گئے پھر اس کے بعد آپ گئے پھر پھسل گئے پھر اٹھیں تو فرمایا بار بار توبہ کرنے والے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والے توبہ کر کے جب آپ پلٹیں گے تو کریں گے کیا العابدون عبادت کرنے والے یعنی اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا اسی لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کے مقام کو پہچان کر وہ رویہ اختیار کریں کہ جو رویہ مناسب ہے اپروپریٹ ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ناچیز کمزور ولنریبل اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو جو آجزی اور انکساری انسان کے اندر اس حقیقت کو ماننے کے بعد پیدا ہوتی ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں اس کے اظہار کے پھر طریقے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں دل کی اس کیفیت کے بعد شکر گزاری کے ساتھ شکر گزاری کا اس پر بھروسہ کرنے کا اس کے بڑے ہونے کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہم رکوع کرتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سب عبادت ہے جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کے احکام بھی مانتے ہیں جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرتے ہیں یہ سب عبادت میں شامل ہیں الحامدون پھر اس عبادت میں جو آپ یوں سمجھئے کہ سب سے زیادہ نمائیہ بات ہے اس کو بیان کیا گیا جو آپ یوں سمجھئے کہ نارمل حالات میں سب سے بڑا عبادت کرنے کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے اس کا شکر ادا کرنا کیا بے پناہ نعمتیں دی ہیں اس نے ہم اس دنیا میں یعنی ہم کس لائق تھے کسی لائق نہیں تھے مگر اس نے زندگی دی زندگی کے ساتھ جو ہماری ضروریات تھی ان کو اس نے پورا کیا ہر انسان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ذرا باہر نکل کے دیکھے ادھر ادھر اور وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جو مجھے ملا ہے I am so privileged تو یہ احساس کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ بڑی privilege ہے اور مجھے اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے یہی اصل میں عبادت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہی الحمدللہ جو زمان الفاظ جو ہیں وہ آپ کے جذبات کے اظہار میں آپ کی مدد کے لیے ہیں آپ نے بہت زبردست قسم کی حی نکال کے الحمدللہ کہا اور وہ گلے سے نکلا بس تو کچھ بھی نہیں ہوا دل سے نکلنا چاہیے تو یہ شکر یہ حمد آپ اگر thank you بھی کہہ دیں تو یہ بھی بہت ہے یعنی اپنی اپنی زمان ہے نا لیکن یقیناً ایک الحمدللہ میں ایک ہے اس کا اپنا ایک effect ہوتا ہے سو اصل میں اندر کے جذبات ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے اور پھر وہ ظاہر جذبات شکر کے جو ہیں وہ بندوں کو نماز پڑھواتے ہیں یہی شکر ہے جناب کہ جو آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کو یہ مائل کرتا ہے خدا ہے مجھے مجھے تو نے اتنا کچھ دیا وہ اتنے بچارے نپرائیوڈ لوگ ہیں ان کو بھی دوش ملنا چاہیے عجیب بات ہے تیری بندے ہیں نا تو نے یہ سکیم بنائی ہے سو یہ سب کچھ ہمارا دین در خوف پر ممنی نہیں ہے ہمارا دین شکر پر ممنی ہے خدا کی تعریف پر ممنی ہے ڈر خوف تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ خدا ہم سے نراض نہ ہو جائے ورنہ اصل جذبہ یہ ہے کہ جو اشتہار میں آتا ہے نا اوہ گاڈ آئیم لونگ اٹ آئیم لونگ یور گولد آئی لائک اٹ اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ارراکیون الساجدون سوری السائحون اور سیاحت کرنے والے یعنی اللہ کی راہ میں سیاحت کا مطلب سہر سے پٹے میں سکر کریں سہر سے پاٹے کوئی کوئی رکھتا نہیں ہے آپ کو مگر یہاں جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں اللہ کے راستے میں سرگرمی دکھانے والے ایفرٹ کرنے والے جب آپ اللہ کے راستے میں چلیں گے تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ let's let's do something you know so آپ صحت کرتے ہیں دوسروں سے ملتے ہیں تگدو کرتے ہیں میری اپنی ordinary opinion میں یہ جو حج اور عمرے میں صحیح ہے صحیح صفہ اور مروہ کی یہ اصل میں اسی کا علامتی اظہار ہے کہ you know you are striving you are struggling in the way of god so یہ کرنا آہ الامرون بالمعروف سوری ارراکعون الساجدون اور رکو اور سجدہ کرنے والے یہ ویسے تو نماز ہے اور نماز کا ذکر آہ کچھ نہ کچھ عبادت میں آ گیا لیکن یہاں اللہ تعالی نے نماز پڑھنے والے نہیں کہا بلکہ رکو اور سجود کرنے والے کہا یہ اصل میں خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے آہ خدا کے ساتھ خاص قرب کی کیونکہ رکو اور سجدہ اس کی علامت ہے نوہ ہم اپنی آہ کمائیگی کا اظہار کرتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں اور خاص طور پر جماعت کی نماز بڑی زبزز ہوتی ہے لیکن یہ وہ اکیلی نمازوں ہیں اگر کسی کو تحجد کی توفیق ملے تو اس میں جو آدمی لمبے لمبے رکو کرے لمبے لمبے سجدہ کرے وہ پتہ لے گئے کہ بندہ فسی گیا ہے رکو میں باتیں اتنی شروع ہو گئی ہیں ظاہر ہے جب آپ اللہ میاں سے باتیں کریں گے اپنی زبان میں جس کی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اجازتی نہیں ہے کرنا چاہیے تو اس کے بعد پھر کوئی رکو ہوگا کوئی سجدہ ہوگا تو اس کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالی یہ وہ میرے بندے ہیں جو جب وہ ہوتے ہیں نوڈ اٹ یعنی پیس ٹائمز وہ رکو کرتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ رکو اور سجدہ بات بھی بھی کریں لیکن کیوں نہ نماز کے اندر ان کو لمبا کریں کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو بعد میں سجدہ کرنے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے جی یعنی اللہ تعالی نے سب ہی کی اجازت دی ہے مگر یہاں جو خاص طور پر بات ہو رہی ہے یہ رکو اور سجدہ یہ نماز کے اندر کا ہے یعنی باہر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہ اس نماز کی تعریف ہو رہی ہے جس کو کہ اللہ تعالی نے ایک مقصد کے لیے نماز کا ذکر کرنے کی وجہے اس کی طرف ریفر کیا ہے رکو اور سجدہ کرنے والوں کہ اس میں جو ایک خاص اللہ کی طرف جھکا ہوتا ہے اس کو نمائع کیا جائے اور اچھائی کو پھیلانے والے نیکی کا حکم مشورہ دینے والے اور برائی سے رکنے والے یہ اب ذاتی اعصاف کے بعد معاشرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہونا چاہیے یہ اس کا بیان ہے یعنی اللہ کے بندے اپنی اصلاف اللہ کے علاوہ اپنے اللہ کے تعلق کے علاوہ اپنے ماحول کے بارے میں بھی concern رہتے ہیں یعنی ان کا یہ attitude نہیں ہے کہ ہونے دو جو ہوتا ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے strategy میں فرق ہو سکتا ہے یقیناً ہمیں جب بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے لیکن بہرحال یہ بات کہ آپ کے سامنے برائی ہو اور آپ اس برائی سے پریشان نہ ہو آپ کے دل میں بیچین بیچینی نہ پیدا ہو یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں اگرچہ کہ اس کے الفاظ کی وضاحت الگ سے تفصیل میں ضروری ہے اور کہیں سوال جواب میں ہو جائے تو میں کروں گا کہ جب کبھی تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اگر اختیار کا استعمال ضروری ہے تو ہاتھ سے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کو زبان سے برا کہوں یعنی بہرہ زبان سے برا کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ تم ڈانٹنا شروع کر دو جو طریقہ اس وقت مناسب ہے اس کو روکنے کا اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دل میں برا جانو وَزَّالِكَ عَذَفُ الْإِمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور تنین درجہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے آگے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں کہ آپ برائی دیکھیں اور برائی کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر اس کے بارے میں بیچینی بھی پیدا نہ ہو تو یہ اصل میں وہ اہلِ ایمان ہیں کہ جو نیکی کا حکم نیکی کا مشفرہ دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر انہوں نے اس معاشرے میں برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ برائی ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی پھر کوئی بھی نہیں بچے گا وَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جس کو کہا گیا ہے تقوی تقوی کیا ہے یعنی اللہ کی حدود کے اندر رہنا حدود آشنائی سو وہ کنسرن رہتے ہیں کہ اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلیں یعنی یہ زیادتی ہو رہی نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ بات میں نہیں کہوں گا مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے جو بھی اللہ تعالی کی حدود ہیں یہ میں کیسے اس طرح سے ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہوں یہ معاہدہ تو غلط ہے تو یہ اللہ کی حدود ہیں جس میں وہ رہتے ہیں اور وہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت سے مراد کیا ہے خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی حفاظت کے لیے آمادہ کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اور آپ ان اہلِ ایمان کو خوشخبری سنا دیں وہی دیکھیں آیت نمبر گیرہ کے آخر میں تھا نا یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور بیچ میں کہا گیا تھا کہ جس نے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا خوشیاں منائے یہاں پھر دور آیا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اصل میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جنگ میں ہوں گے تو وہ کریں گے امن میں ہوں گے تو یہ کریں گے میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں ہم نے آج شروع کیا سبق آیت نمبر ایک سو ساتھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذو مسجداً ذراراً اور وہ کے جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے یعنی مسلمانوں کو اسلام کو وکفراً اور کفر کو مضبوط کرنے کے لیے والتفریقم بین المومنین اور اہلِ ایمان کے درمیان لڑائی پیدا کرنے پھوٹ پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور ایک جگہ ایک اڈہ فراہم کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑے جنہوں نے جنگ کی من قبل اس سے پہلے وَلَا يَحْلِفُنَّا اور وہ لازمًا قسمیں کھائیں گے ان اردنا اللہ الحسنہ کہ ہم ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے بھلائی کے وَاللَّهُ يَشْرَدُوا إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں لا تقم فیہی عبدا آپ اس میں یعنی اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہوں یعنی نماز پڑھنے کے لیے عبدا کبھی بھی لَمَسْجِدُنْ اسِّسَا عَلَى التَّقْوَى وہ مسجد کے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوے پر من اول یوم پہلے ہی دن سے اَحَقُّنْ تَقُومَ فِي زیادہ حق رکھتی ہے کہ اے پیغمبر آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں فیہی رجالن اس میں ایسے لوگ ہیں يُحِبُّونَ آئِنْ يَتَتَحَرُوا جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزہ رہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحْرِينَ اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے فَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى تو بھلا وہ کہ جس نے بنیاد رکھی ہو تقوہ پر من اللہ اللہ کی طرف سے وَرِذْوَانٍ اور اس کی رضا پر خیرن زیادہ بہتر ہے اَمَّنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ یا وہ شخص کے جس نے بنیاد رکھی ہو عَلَى شَفَا جُرُفٍ ایک ایسی زمین پر کہ جو کھوکلی ہے جو ملک البودی ہے جُرُفٍ حَارٍ اور وہ کنارے پر کھڑی ہے آہ کھائی کے گڑھے کے فَنْحَارَ بِهِ تو وہ اس کو لے کر گرے گی یعنی آہ جو ممارت ہے اس کو لے کر وہ نیچے گر جائے گی فی نارِ جہنم جہنم کی آگ میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَا عُرِيبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ کے جنہوں نے بنیاد رکھی شکوک و شبہات پر وہ ان کے دل نہیں رہیں گے سوائے اس کے کہ ان کے دل بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یعنی ان کے اندر بیچینی ہی رہے گی ان کی بیچینی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے خرید لیا اہلِ ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا یہ وعدہ ہے اس پر سچا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ جو بیان ہوا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی وَمَنْ أَوْفَابِ عَدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِه تو تم خوشی مناؤ اس بے پر اس سودے پر کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتَّعِبُون توبہ کرنے والے ہیں العابدون عبادت کرنے والے الحامدون شکر کرنے والے تعریف کرنے والے السائحون سرگرمی کرنے والے سیاحت کرنے والے الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ رُقُوع وَسَجْدَا کرنے والے العامرون بالمعروف والناہون علی المنکر نیکی کا مشورہ اور برائی سے روکنے والے والحافظون لحضود اللہ اور اللہ کی حضود کی حفاظت کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ان اہلِ ایمان کو آپ خوشخبری سنا دیں حقول و قولی حضر استقفال اللہ نہیں نہیں میرے دو سوالیں چھوٹے وہ یہ ہے کہ ادھر پہلے آیات میں آیا ہے عبادت کرنے والے جو اصاف پیان کیے گئے ہیں اور پھر بعد میں دوبارہ کہا کہ رکوع اور سجدہ کرنے والے دوسر عبادت میں رکوع اور سجدہ تو شامل ہوتا ہے تو پھر الگ سے اس کا ذکر کرنے کی سگنفیکنس یہاں پہ کیا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو کہا کہ سیاحت کرنے والے تو میرے ذہن میں آرہا تھا کہ یہ جو تبلیغی جماعت والے جو ہیں جو سپیشلی جاتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں تبلیغ کے پوائنٹ افرو سے باہر سفر کرتے ہیں تو یہ شاید ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہ کہہ کر دے جائے دیکھیں یہ اسلوب سٹائل کہ کوئی بات پہلے کی جائے اجمال میں بریفی اور پھر اس کی تفصیل آئے یہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے جو بات ایک خاص سٹیٹمنٹ میں چھپی ہوئی ہے موجود ہے اس کو باہر نکالا جائے اس کو مزید کھولا جائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم کوئی بات انہا نٹشل سمجھیں اور پھر ہم اس کی تفصیلات سے بھی واقف ہوں تفصیلات بھی بڑی اہم ہوتی ہیں لیکن پورے کا پورا مجموعہ وہی بڑا اہم ہوتا ہے اللہ نے اپنے اس سٹائل کو بیان کیا ہے سورہ ہود ہے سورہ نمبر الیون اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ کتابن احکمت آیاتوہو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی ثم فسلت پھر ان کی تفصیل کی گئی سو اللہ نے عبادت کا ذکر کیا یہ اصل میں ایک آپ سمجھیں کہ کمپریہنسف بات ہے ایک بات ہے جو پوری مکمل بات ہے مگر یہ آپ نے سن لی مگر وہ جو اس عبادت کے مختلف حصے ہیں جس میں اللہ کے آگے جھکنا ہے اللہ کا رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے یہ تفصیل اپنی جگہ پر بڑی مطلوب سو ایک پوری زندگی میں ان کے رویے کو بیان کیا گیا کہ وہ عبادت گزار ہیں اللہ کے بندے ہیں اور پھر اس میں سے جو اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ان اعصاف میں انکلوڈ کرنا پسند کیا کہ خاص طور پر اس عبادت میں ان کی جو رکو ہیں ان کی جو سجدیں ان کی کیا شان یہ یوں ہیں باقی آپ میں تبلیج جماعت والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے میرے خیال ہے کہ ہم رائی وڈ میں اس کو بھیجواتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی خوشنصیبی کی بات ہے اور اس حد تک تو یقیناً تعریف کرنی چاہیے غیر ہے کہ جس کا کہ جو ڈیو بنتا ہے حق اس کو پہنچانا چاہیے ظاہر ہے کہ اس موقع پر تعریف کے موقع پر کوئی نیگٹیو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اچھی بات ہے پہنچا دیں باز یہی ہم کہتے ہیں کہ ہماری گزائشات ہیں کہ جب آپ ایک اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنے ذہن کو بھی کھولیں اپنے دل کو بھی کھولیں کچھ ان لوگوں کی بھی ان نالائقوں کی بھی بات سن لیں کہ جو آپ سے ہمدردی میں یہ کہتے ہیں کہ اس سب میں قرآن پیش کریں اور وہ باتوں ان باتوں پر نظر ثانی کریں کہ جو باتیں آپ اپنی اس مخلصانہ محنت میں مشہور کر دیتے ہیں کہ دین سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے نہیں یہ دین اس کو نہیں کہتے حضور نے بہت سی باتیں کی ہیں اپنی ذاتی عمل کی حیثیت سے یعنی آپ وہی لباس پہننا شروع کر دیں اسی طرح سے ٹریبل کرنا شروع کر دیں یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے سو جو کام ہے ان کا جو خلوص ہے اس میں کوئی شباہ نہیں مگر اس خلوص میں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آدمی یا کوئی گروہ جب ایک خاص لیول سے زیادہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے تو کمیٹمنٹ کا ایک تقاضی سمجھا جاتا ہے کہ ہن کسے اور دیگال نہیں سننی لگے رہو تے ڈٹے رہو سو میرا جواب یہ ہے کہ سلوٹ تو دیم وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بڑی محنت کر رہے ہیں مگر ایک گزارش ہے کہ اس میں ذرا آپ ہم جیسے نالیکوں کی بات سن لیں اور ہم آپس میں مل کے تے کریں کہ یار یہ جو سرگرمی ہے یہ کس ڈریکشن میں ہونی چاہیے آگے 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 یہ تو اب جائے گا پیس 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 پہنچاتے ہیں سو میرا ایک ایک اور نہ کریں میں کر لوں سر ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہے جہاد سے ریلیٹڈ کہ وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو سر آپ نے یہ کہا کہ یہ اسی ٹائم زون کے لیے ہے اور یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے لیے تھا اور پھر اب یہ اس طرح سے وہ نہیں ہوگا سر یہ جہاد کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جب کسی شخص کو ہم یہ کہیں تو سر یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ کہ قانون رسالت کو پہلے ماننا پڑے گا اس کے بعد پھر وہ یہ بات مانے گا مانعا ادوائیس تو ہم کسی بھی طرح سے اس بات کے پر قائل نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل ہم میں ہی ہم یہی ان کو سمجھائیں گے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ایک قائدہ ہے جس کا تعلق اس کے رسولوں سے ہے وہ قائدہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک خاص صورتحال میں بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے اس وقت پھر اس طرح کا جہاد لازم آ جاتا ہے اور جو دوسرا جہاد ہے وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا لیکن اس میں میں ایک شرط بھول گیا کہ اس میں لازمان مسلمان سربراہ اس کا اعلان کرے گا نہ کہ کوئی علماء مل کے یا کوئی صاحب ان کے اندر جوش پیدا ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ ہم جہاد کا اعلان کریں گے جی اب اس کو ایسے کرنا ہے کہ گنجل نہ ہو جی سوئی جی جی یہ لے سر اگر ٹریبلنگ اس طور سے بھی آپ کریں کہ آپ اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں اگر یہ آپ کی نیت ہو تو یہ بھی ایک مطلب کیونکہ جس طرح اقبال نے بھی اس چیز پہ بہت ایمفیسائز کیا ہے کہ مسلمان کو حرکت میں رہنا چاہیے یعنی اپنے گھر کے کمفرٹ سے نکل کر باہر نکلنا اور اس کو جو ہے ٹریبلنگ کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کا وہ کی ہے ضروری نہیں کہ آپ اگر تبلیغ کے لیے نکلے آپ اگر اس مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے بات سوری سوری یہ ایکسسائز کا لازم سورکی سوری پہلی میں ایک بردہ بولنے شروع کر دی اور پہلی نہیں ہوا کہ میں کیوں بول رہا ہوں دیکھئے بلکل ٹھیک ہے یہاں جس سیاحت کا ذکر ہے وہ سیاحت ظاہر ہے کہ محض تفریح نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں سرگرمی ہے مگر آئی کوئیٹ اگری ویڈیو کہ یہ بات اصل میں یوں بیان ہونی چاہیے کہ ہم اگر اپنے ذاتی مقصد کے لیے اپنے فیملیز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی پہلے ہم جاتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے یعنی وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اس میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور میں آنسٹی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے جو آدمی تفریح کرتا ہے وہ تفریح کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے اس مالک کا شکر ادا کر کے اس کی بڑائی بیان کیے بغیر کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے سو آپ جب یقیناً بحیثیت مسلمان یہ کام کریں گے تو یہ بھی وہ سیاحت ہوگی کہ جو اللہ کی راہ میں سیاحت مانی جائے گی اصل میں یہ وہی بات ہے کہ پندہ مومن اگر پورے شعور اور احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو نو میٹر وات وہ زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں وہ کار خیر کر رہا ہے اور یقیناً ٹریول کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور چگوں کا مشاہدہ کرنا اور اس میں پھر اللہ کے کوئیات کرنا یہ اللہ ہی کی راہ میں سفر ہے جی یہ تو پھر لینا پڑے گا آج کل کے دور میں اگر ہم کہیں کہ سچ بولنا جو ہے وہ آج کل کا جہاد ہے اگر یہ ہم بات کریں کہ ہمارے جو سوسائٹی میں جو کچھ ایسے ٹیبوز ہیں بنے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تو ان کے بارے میں مطلب بات کرنا میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری جو نئی جینریشن آ رہی ہے وہ زیادہ ہم سے زیادہ سچی ہے مطلب ہم ڈرتے رہے سچ بولنے سے لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کچھ ایسی پرابلمز کو ان دی ٹاک آباؤٹ اٹ اور وہ سچ بولتے ہیں دیار آثینٹک مور آثینٹک دیناس تو مطلب آج کل کے دور میں اگر ہم کوئی ایسی بات ایسے ایشو کو ریز کرتے ہیں اس کے متعلق ہم سچ بولتے ہیں تو کیا اس کو بھی ہم جہاد کہیں گے سچ بولتے ہیں سر میں اب یہ ایک سوال کر دیں چلے آپ بات میں نے کر دیں چٹے آپ یہ ہاتھ بھی جڑا دیجئے اس کو بھی کو جی ہاں جی بات رہا رہا کہ یہ معاشرہ جو ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چھے گئے سر اٹھ سو کلاس میں ایک بتا رہی تھی خاتون کے میں کوئی فارم فل کرنے گئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے پیسے اس نے کہا پچاس روپے تو وہ جب میں پیسے دینے لگی تو وہ اس نے کہا جتنا دل چاہتا آپ جو دل چاہتا دیتے تو میرا فارم اس نے کوئی تین منٹ میں مجھے فارغ کر دی سر اس طرح کے سیٹ اپ میں اپنے آپ کو کیسے بچائے جائے اگر وہ کہتی ہے کہ اگر میں صرف پچاس روپے پہ رہتی تو میرا کام نہیں ہونا تھا تو اس طرح اسی طرح ذاتی طور پہ میں کسی کی بات نہیں کرتی میں اپنی بات کرتی ہوں میں بھی اس معاشر کا حصہ ہوں بعض دفعہ گھر کے اندر بھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندہ وہ سچ اور جھوٹ اور یہ اور یہ سب کچھ راستہ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ پھر کیا کرے کس طرح سے آپ کے سوال تو یہ تو دونوں سوالات ایک طرح کے ہو گئے دیکھیں ایک لفظ ہے جہاد اور ایک ہے قتال ہم عام طور پر دونوں کو ایک ہی معنی ملیتے ہیں قتال لڑنا اللہ کے راستے میں یہ اصل میں جہاد کی ایک شکل ہے جہاد جس کو ہم کہتے ہیں وہ درحقیقت کوشش صحیح سٹرگل سیکریفائس کا نام ہے جو اللہ کے راستے میں کی جائے چاہے اصل ٹارگٹ گول اس وقت کچھ بھی ہو ہم نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے یا کچھ خوشخسمت لوگ تحجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورہ فرقان میں کہا سورہ فرقان مکی سورہ ہے جس میں کہ لڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا یہ فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرہ آپ جہاد کریں اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد یعنی یہ قرآن پہنچائیں ان کو سمجھائیں ان کی سخت باتیں سننے کے باوجود صبر کریں and keep struggling striving تو وہ سب کچھ جہاد ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور ہر طلا کی دوسری رکاوٹوں کو overcome کرتے ہوئے دوسری جو بات آپ نے بیان فرمائی میری اس میں یہ گزارش ہے کہ آپ کی بات درست ہے مگر let me say کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں honest to god ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اتنا کرپٹ کر لیا ہے کہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے کہ جن کے لیے جھوٹ نقل دھوکا کالی گلوج بے حیائی یہ ان کے لیے معمول ہے مگر اگر کچھ ایسے نوجوان ہیں جن سے آپ ڈیل کرتے ہیں اور I am sure ہیں کہ اس لیے کہ اصل میں ایک چیز تو یہ ہے کہ نوجوان بائی نیچر تو اچھے ہی ہوتے ہیں unfortunately ہمارے ہاں اتنی تیزی سے برائی ان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے یا اس کو پانے کو threaten کر رہی ہوتی ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی ان پر اب ایک فیصلہ کن ایک حاصل کر چکی ہے position مگر بارحال ہمیں تو ظاہر ہے حمد نہیں ہانی چاہیے you're right کہ یہ جو جس طرح کے نوجوانوں کی آپ بات کر رہی ہیں جب وہ question کرتے ہیں تو یہ بڑی مبارک چیز ہے مجھے بہت سے parents خاص طور پر مائیں پریشانی میں کہتے ہیں جی کہ بچے بڑے سوالات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں ان کو shut up کر دیں بلکل نہ کریں ہم نے آپ نے دین سیکھا آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کچھ سچ کچھ گپ you know اور ہم اس کو من مانا چاہتے ہیں ان سے تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے sorry اس کا جواب دیں تو اب آپ مجبور ہیں کہ آپ یا اللہ کا دین ٹھیک طرح سے سمجھیں سوالوں کے جوابات جانے یا پھر خاموش رہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ اس challenge کو ہمیں قبول کرنا چاہیے آپ نے جو بات بیان کی دیکھیں کوئی بات ہے جو معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے اس بگاڑ میں آپ نے کیا strategy اختیار کرنی ہے obviously vary کرے گی نا میں اپنے چیز سوچوں گا آپ اپنے طور پر سوچیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس میں تبادلہ خیالات بھی کر سکتے ہیں you are right مطلب let's face it کہ ہمارے معاشرے میں کوئی کام نہیں ہوتا بغیر رشوت کہیں اس کے یا جو بھی لوگ مانگتے ہیں extra payment اس میں ایک reality بھی ہے میں بالکل اس کا آخری درجہ میں قائل ہوں کہ تمام لوگوں کو دیانتداری سے معاملات کرنے چاہیے لیکن بڑا فرق ہے غربت بہت ہے لوگوں کی اوپر pressures بہت ہیں that is just not the justification for people doing wrong مگر بارہل اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار اگر اس کو کچھ help out کر دیا جائے تو کیا حرج ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیز سرکاری ہے اور جس میں ایک خاص payment ادا کرنی چاہیے کسی کام کو کرنے کی اس سے زیادہ دینے کے نتیجے میں اصل میں آپ ان کو corruption کا راستہ دکھا رہے ہیں سو اس میں کوئی balance کرنا پڑے گا مگر unfortunately اصل میں ہمارے ہاں کے بگاڑ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں کسی ایک چیز کو پکڑ لے آپ کسی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ بیڑا اٹھا لیں تو وہی بڑی contribution ہے باقی ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی پچاس روپے کی جگہ سو روپے دیتا ہے depending upon کے situation کیا ہے لیکن عام طور پر یہ بات encourage نہیں کرنی چاہیے مگر اگر اس کا کام جائز ہے اور اسی کی باری ہے تو پھر یہ رشوت نہیں ہوگی یعنی رشوت اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دے کر اپنا کام ناجائز کام کرواتے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ speed money یعنی پیسے دے کے جلدی کام کرانا یہ بھی ایک مشکوک چیز ہے یعنی اس میں بھی ایک اچھے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے مگر کیا کریں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اس بارے میں تو clear ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا کام پیسے دے کے نہیں کروانا کہ جو ہمارے لیے otherwise justified نہ ہو میں جائز کام کی تو بات کر رہا نہ پھر گوشبت نہیں بات سوڈرائے سے پیسے کاٹتے ہیں مخود بے ایمانیاں جتنی مرزی ان کی مدد کرتے کی کوشش کر لیں لیکن انہوں نے حساب بھی پھیر پھیر کرنی ہے اس میں انسان خود گلٹی ہو جاتا ہے کہ جی بہت ہی مہنگائی ہے یہ جب کیا کریں لیکن کسی وقت بہت غصہ بھی آتا ہے سر دو قیسٹن ہیں میرے نمبر ون نمبر ون کہ جو مسجد بنائی انہوں نے مسلمانوں کا نقصان پہچانے کے لیے سر وہ کس طرح نقصان پہچائیں گے مسجد بنا کے نمبر سیکنڈ قیسٹن سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایک وارث عطا فرمائیں جو کہ آلے یکوب کا بھی وارث ہو اور مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم پیچھے سے جو ہے وہ مشرق نہ ہو جائے تو سر جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے تو یہ کس طرح ہوگا وہ کیوں کہتے ہیں اس طرح جب وہ طرف دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف پھر جب اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے دعا کر لی ہے سر ابھی جس مسجد کا اچھے چلدی پہلا آپ نے مسجد کا تو مجھے یاد آگیا اس کے بعد دوبارہ آپ کا ہوگا دیکھیں جی مسجد بنا کر یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں منافقین کو کفار کو اہل کتاب کو باقاعدہ پرسو کیا جا رہا تھا ان کے پیچھے لگ گئے تھے اس لیے کہ عذاب آ رہا تھا وہ ہے نا آپ میں سنا ہوگا نا کہ ہمارے ہیں بہت سارے دیندار لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو سلام نہیں کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا جس نے ان کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے مانا جا تو میں اس وقت جو پتلون شرطلون پہن کے آیا ہوں تو میں انہی میں سے گردانہ چاہوں گا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اصل میں اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان اور کافر کو ڈسٹنگوش کرنا تھا کافروں کو الگ سے ایڈنٹیفائی کر کے پھر ان کو سزا دینی تھی تو یہ اپنے آپ کو اس سے بچا رہے تھے بچا رہے تھے نا مسجد بنا لی نا تو مسجد بنانے کے بعد مسجد کے اندر جو ہوگا یہ تو ہمارے ٹیررسٹ کرتے تھے کہ مسجدوں کو بھی تباہ کر دیتے تھے لیکن بہرحال اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ حادثہ تو نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت اچھی اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے آپ اپنے لیے ایک حصار بنا لو چلو یار بیسی ایکٹنگ کر لیں گے نواز پڑھ لیں گے لیکن وہاں ہم اپنا ایک رکھیں گے ایک اپنی جگہ اڈا لوگ آئیں گے کافر لوگ آئیں گے منافق لوگ آئیں گے یہاں سادشے بھی کریں گے سب کچھ کریں گے زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں ان کے وہم و گمان میں بھی بچا نہیں تھا ان کی دعا یہ تھی جی کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں جا رہا ہوں تو اب اس کا بنے گا کیا کوئی کہیں سے کوئی شاگرد ملے کوئی ایسا کوئی بندہ ملے جو میری بات کو سمجھیں اور پھر میرے وارث پڑیں تو اللہ میں نے کہا کہ جی آپ کو بیٹا دیتے ہیں سنکر یہ کیسے ہو سکتا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر ملازم کو اتنے پیسے دیے اور اس نے اس میں سے کچھ زیادہ کھا لیے ایک سٹریٹیجی ظاہر ہے وہ ٹھیک تو نہیں لگتی لیکن بارال یہ ہے کہ آدمی گول کرے مگر یہ جو ایکسپٹیبل نہیں ہے زیادہ بہتری ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھو تمہیں کیا چاہیے ناجائز خرچوں کو تو میں تم کو نہیں کرنے دوں گی مگر تم مجھے سمجھاؤ what is your problem دبائی چاہیے بچوں کے سکول کی فیس چاہیے کتابوں کے پیسے چاہیے تمہیں کپڑے چاہیے آج کل سردیاں ہونی لحاف نہیں ہیں تو میری ذمہ داری ہے so you know اس کے بعد آپ یہ یہ آرام سے سمجھا دیں اور اس کا بات کہیں کہ دیکھو اس معاملے میں جھوٹ نہیں چلے گا یہ تم ادھر سے پیسے نکال کے سگرٹ پیوں یا نہیں ہوگا so you know جیسے ہم ہوتے ہیں نا بڑے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں بس میری یہ گزارش یہ ہے کہ ان کو ڈانڈ ڈپٹ میں ذرا جو کہتے ہیں نا حولات رکھیں اس لیے کہ اصل میں اس میں ہم جو ہے نا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم تکبر اور اس میں فرق کریں ہم آپے سے بار ہو جاتے ہیں ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو احساس ہو کہ آپ نے بہت زیادہ سختی کر دی تو بے شک معافی بھی مانگ لیں بے شک کیا ضرور مانگیں اس لیے کہ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے اور پاکیزگی کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ تکبر سے بچنا ہے جی سر یہ جو آج مسجد کا ذکر ہوا ہے اس کی زمین کے بارے میں بھی تو پہلی بات ہو یہ ہے کیا وہ آج بھی ہے اگر ہے تو وہ پھر نماز ہوتی ہے وہاں پہ تو کیا اس کا وہ سب کچھ چینج اس میں آگئی ہے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے تو مجھے میں نے جو ایک اپنی بیان میں کتا ہی کی تھی اس کو دور کروا دیا غزبہ تبوک سے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں وہ مسجد ختم کر دیا عذاب آنا تھا نا تو وہ اس کو ختمہ ہو گیا تھا it was completely destroyed so اس کو تو وجود بھی اس قبر قرار نہیں رکھا گیا میں پڑھ سکتا ہوں یہاں سے جی in my view in fact ashabi rasool were not only the benefited but they had passed through more strict test of belief now we haven't seen rasool we can have benefit of doubt as someone i lose faith in allah and day of judgment but again i ponder and pray for true hidayat and again i feel inclined towards him so our test seems to be a bit relaxed so it is balanced who say what they we are less blessed than ashabi rasool for the test of piety دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو ان کے حالات کے لحاظ سے relaxation دے گا یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی capacity سے زیادہ accountable نہیں کرے گا ہر آدمی کی capacity اس کی personality میں جتنی گنجائش دمخم ہوتا ہے وہ ہے یا اس کا ماحول ہے اس کے بغیر تو اس دنیا کا امتحان سمجھ میں ہی نہیں آسکتا بھئی آپ نے ہندو کو ہندو گھرانے میں پیدا کیا عیسائی کو عیسائی گھرانے میں پیدا کیا مزلمان کو مزلمان گھرانے میں پیدا کیا اس کے بعد آپ نے کہا تم وہاں کیوں پیدا ہوئے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا اللہ نے ہمارے اندر بہت سی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت رکھی اب اس کے بعد کوئی شخص اپنے حالات میں جو بہترین پرفارمنس دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گریڈ کریں گے اسی کے مطابق یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں اتنی صحیح نہیں بھی ہے وہ یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو الانس نہ دیں اس لیے کہ شیطان کھڑا ہوا ہے وہ آپ کے اس انڈرسٹینڈنگ پہ حملہ آور ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ جی آپ کے لیے تو بڑی ریلیکسیشن ہے تو پتہ لگا ہے کہ سب کچھ گیا سو ہمیں تو چوکس رہنا ہے ہمیں چوکرنا رہنا ہے لیکن یور رائٹ اس کے باوجود ہم کمزور ہیں مگر یہ اپنے آپ کو بار بار مت کہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور اس نے پاس ہوا تھا جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے نا تو اصل میں وہ تمہید باندھ رہا ہوتا ہے کہ ہن میں جا رہے ہیں یعنی میں بڑا کمزور ہوں تو میرا پلین یہ ہے نہیں نہیں ہم کمزور ہیں لیکن کمزوری کے ساتھ ہم سٹرگل کریں گے کمزوری کے ساتھ ہم فائٹ کریں گے شیطان سے السلام علیکم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے جو اصول دریافت کیے گئے ہیں ان کی کوئی کتاب ریفر کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی کیا المورد اس پر کوئی کام اس نے کیا ہے چھوٹی سی کتاب المیزان کے علاوہ جو آپ نے میرے جواب کو پہلے ہی پری ایمٹ کر لیا کے علاوہ جو عام لوگوں کو دی جا سکے جو میزان کو بڑی کتاب دے کر پڑھنے سکتے جو لازمی اصول پتا ہونا ضروری ہے اوکے میرا خیال ہے کہ لوگوں نے لازمان لکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کہاں کس نے کیا لکھا ہے اور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو لکھا نہ گیا ہو لیکن جو غامدی صاحب نے میزان میں مبادی تدبر قرآن لکھی ہے وہ چند صفحات ہیں مو ٹھیک ہے کہ وہ ظاہرہ کے زبان مشکل ہیں اور اس کو سادہ کر کے بھی لکھنا چاہیے آماد میں کے لیے مقامات میں کیا کوئی اس طرح کا ہے کوئی ہے نہیں مقامات میں تو بہت سے ہیں چھوٹے چھوٹے آنٹیکلز تو تدبر قرآن پر کوئی ہے وہی میں کہا رہا ہوں کہ وہ اس پہ میں دیکھتا ہوں لیکن آپ کی بات اچھی ہے محرانہ امیرہ صلی اللہ علیہ نے تو لازمان لکھی ہے مبادی یہ تدبر قرآن وہ ایک کول کتاب ہے اس کو پڑھیں بڑی لا جواب کتاب ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو شاید وہی شکایت ہو کے مشکل ہیں تو اس کے ظاہر ہے کہ آسان ورزنز آنے چاہیے میں دیکھوں گا دیکھیں گے دیکھیں گے ڈر اور خوف بٹ شکر سو وائی ڈو سکولرز سکیر اس آف پنشمنٹ اینڈ ہیل دیکھیں گزاریش یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا قرآن میں آہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے آہ ڈر بھی بھارہ لے کے ضروری چیز ہے لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد شکر پر ہے اللہ کی مہرمانیوں کے ادراک پر ہے اور اسی پر زیادہ زور دینا چاہیے ہمارے علماء باز یہ کیوں کرتے ہیں آہ میرا خیال ہے کہ شاید خوف دلا کے لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ دین کی اصل سپیرٹ سے محروم ہو جاتے ہیں اور عقل کا استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے جو بندہ سارا وہ ڈرتا رہے تو وہ سوچے گا کیا سو یہ ہے ایک چیز کے جس میں ہمارے ہاں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے آہ are interested in our جنہ دے why we are adamant to see them with us نہیں سمجھا میں آپس کی گفتو ہو رہی ہے if one sees برائی yes we should try to stop it but if we are not careful we are likely to be told mind your own business we can be abused or worse beaten up دیکھیں آپ نے اگر پوری احتیاط کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ برائی کو روکنے کی بیان کرنے کی کوشش کی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ mind your own business تو اس پہ پریشان نہ ہوں خدا تعالی آپ کو اس بات کے سننے اور صبر کرنے پہ بہت عجر دے گا اور اگر خدا رہ خاص طرح پٹائی ہو گئی تو عجر اور زیادہ بڑھ جائے گا مگر obviously کوئی بات ایسے کریں کہ جس میں پٹائی ہونے کے کوئی امکان نہ ہو مطلب آپ پرام سے بات کریں اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ mind your own business تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی مگر یہ ضرور سوچیں کہ اس نے کہیں مجھے اس لیے تو نہیں کہا کہ میں نے اس کو بھونڈے طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی we need to carefully understand the mindset of such people and with them very tactfully such that we convey the message without causing any major dispute ٹھیک ہے یہ بات ہمیں tactfully کرنا چاہیے اور لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں بعض نوہوں کا رویہ ہے کہ یار ان کو ان کا کرنے دو خامخہ interfere نہ کرو نہیں وہ پھر یہ چیزیں contagious ہوتی ہیں یہ پھیلتی ہیں پھر آپ بھی متاثر ہوں گے دنیا میں مسلمز بہت تکلیف میں ہیں کسی کی بھی میں یہ بات آ سکتی ہے دل میں کہ میں جہاد کروں ایسے حالات میں ہماری طرف سے ان مسلمانوں کے لیے کیا help ہونی چاہیے ان کو بتایا جائے کہ صبر کریں جہاد کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کو پورا کیے بغیر اگر آپ نے اپنی طرف سے جہاد کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فساد کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے جہاد کے لیے ایک مسلمان حکمران کا جہاد کا اعلان کرنا persecution یعنی فتنے کے خلاف یہ ضروری ہے آپ اپنے آپ اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتے ان کو کہیں صبر کریں مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے صرف صبر ہی کیا تو اللہ نے ہم انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور یہ آزمائش شکر کی بھی ہے اور صبر کی بھی ہے امارا ٹائم کے تواسیہ یہاں تک آخری ہے once we explore our world and our own ourselves we feel more love and respect and can understand his might his wisdom بالکل ٹھیک ہے شکر ہے کوئی جواب نہیں ہے اس میں واپس میں اصل میں گفتور شروع ہو گیا ان کی ماشا اللہ چلیں جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ خیر کریں السلام علیکم بکل